بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر کی باتیں باہر کی لوگوں کو نہ بتاؤ ورنہ تمہاری گیر مجودگی میں تمہارا مزاق اڑایا جائے گا جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیخ بنا کر پھی لیا کریں بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں ادرک کی چائے پینے سے چکر آنا شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے نہارمو کھجور کھانے سے دل کے امراض نہیں ہوتے اگر کھارش جلدی دور کرنی ہے تو ناریل کے تیل میں لیمو کے کترے ملا کر مساج کریں کھارش ختم ہو جائے گی جس بندے کے کاروباری حالات خراب ہوں تو وہ یا کھبیروں کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ جلد حالات اچھے ہو جائیں گے رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلپ کا استعمال کریں دوسرے بلپ نظر کو کمزور کرتی ہیں بھوک روکنے سے بدحضمی کبز ٹھراؤں چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے پشاپ روک کر رکھنے سے بیچینی متلی اور گبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے حاملہ عورتیں اگر اونٹھنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں تیل لگا لو اس سے بالوں کی جڑے نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں کسی دوسرے کی استعمال شدہ کنگی استعمال کرنے سے آپ کو گریس کرنا چاہیے انسان کی چھینگ کی رفتار چیتے کی رفتار سے کئی زیادہ تیز ہوتی ہیں کھانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلدی سکر جاتی ہیں دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لحسن اور خجور کھانے چاہیے اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو دودھ میں خجور ڈال کر پی لیں نیم کا رس پینے سے پھوڑے پھینسنیاں نہیں نکلیں گے جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے سونے سے قبل سرما لگاؤ اس سے دور کی نظر تیز ہو جائے گی کھانے کے بعد گھڑ استعمال کرنے سے میدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا بالوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے وزن سو کلو سے اوپر ہو تو بندگوبی کے پھولوں کا رس پیو سینے میں جلن اور مروڑ دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں شدید تکلیف میں آدھا چمچ حلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہیں جو تُبھیر کو روٹی پیاس کے ساتھ کھائے گا وہ بڑا نہیں ہو پائے گا لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن گم ہوتا ہے اپنے دماغ کو تیز رکھنا ہے تو اپنے پاؤں پر مالش کیا کریں فالج کے مریض افراد روزانہ شام چار بجے کہہوا پیئیں مہمان گرانے پر سب سے پہلے خجور کھلائیں رزق میں اضافہ ہوگا جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے الائچی والی چائے پینے سے پیٹ کا در ٹھیک ہوگا نہانے کے فوری بات سرما مت لگائیں اسے بینائی کم ہوگی جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیس کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے اگر آپ اپنی جیگر کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو بزاری کھانا کھانا چھوڑ دیں صبح ناشتے میں جینی کا استعمال بہت کم کیا کریں سر کے بال سفید ہونے لگیں تو نہاتے وقت بالوں میں ایلوویرہ لگائیں سرسوں کی تیل میں کلونجی ملا کر مالش کریں اس سے آپ کی جسم کی کمزوری ختم ہوگی کھون کی کمی پوری ہو جائے گی کھانا کھا کر امرود کھانے سے ڈیپریشن ختم ہوتا ہے اگر بلگم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سوں گے تربوس کھانے کے بعد تھوڑا سے نمک چاٹ لو اس کی بات قبض نہیں ہوتی کچھی روٹی مت کھاؤ اسے میدے میں زخم ہو جائیں گے اگر آپ کے واشروم گندے ہیں تو آپ کو بہت ساری بیماریاں لگ جائیں گی کھانا کھاتے وقت لیمو کٹ کر کھالو کھانا جلدی حضم ہو جائے گا اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاس کی خوشبو سونگنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے نماز پڑھنا خوش نصیبی کی علامت ہے گندوں کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے کو سونف استعمال کریں زیادہ سے زیادہ جامن کھایا کرو اس سے جگر کا مرزوں تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سرسوں کا تیل ایک چمچ اور دہیں دو چمچ ملا کر سر پر لگائیں اور مساج کریں دو دنوں میں خوشکی کا خاتم ہوگا آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ گے کمر کا درد گائپ ہو جائے گا گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان لیتا ہے پیٹ لٹک جائے تو گوبی کا استعمال کریں نیم گرم پانی کے ساتھ ادوائیات استعمال کرو ادوائیات جلدی اثر کرتی ہیں دارچینے کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے جب بھی کھانا کھاؤ چبا کر کھاؤ اس کے فوری بعد ایک خجور کھا لیا کرو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی کھانا بھی جلدی حضم ہو جائے گا شام کے وقت گرمہ کھایا کرو آپ کا جگر بہترین ہوگا سلات کا پیالہ خوب تھنڈا کر لیا جائے پھر اس میں سلات رکھیں تو سلات زیادہ دیر تک تازہ رہے گی جلدی خراب نہیں ہوگی اگر نزل زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاس کی کشبو سوں گے اگر مسوڑوں میں درد ہو یا بھی کھون آتا ہو تو اس کے لیے پھول کو بھی کھایا کریں افاقہ ہوگا قدو کے چھلکیں سکا لیں خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہوگی جو رات کے کھانے کے بعد تین گھنٹے بعد سوتا ہے اس کا میدہ خراب نہیں ہوتا جو لوگ ساتھ یا آٹھ گھنٹے سے کم سوتے ہیں زیادہ تینشن کا شکار رہتے ہیں گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کیا کریں جوڑوں کے درد میں انجیر دودھ کے ساتھ کھا لیں اگر آپ کے دانتوں میں کیڑا ہے تو آپ یہی عمل دانتوں کے کیڑے کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کیکر کی لکڑی چوانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے جس گھر میں نیم کا درکھت ہو اس گھر میں بہت سی بیماریاں نہیں آتی سو سال تک تندرست اور جوان دہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پگول کا چھلکا پانی میں گول کر پی لیا کرو سوفیدے کے پتے چبانے سے پچاس سال تک زکام نہیں ہوگا ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شگر کا مرز ختم ہوگا نیہار مو نیمکول والا پانی پیئے موشن نہیں لگیں گے قدو کے بیچ فیٹی ایسٹ سے برپور ہوتے ہیں سوزش کو کم کرتے ہیں قدو کے بیچ استعمال کرنے سے نہانے کے دوران پشاپ نہیں آتا طبی ماہرین کے مطابق قدو کے بیچ کو اگر استعمال کیا جائے تو بار بار پشاپانے کی شکایت کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال سے مسانے کی کمزوری بھی ختم کی جا سکتی ہے دانتوں کی چمک ہمیشہ کیلئے برقرار رکھنی ہے تو نیم کی مسواک استعمال کیا کریں موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنی گزاؤں میں سے مشروبات ہر قسم کی چکنائی مٹھائیوں وغیروں کا استعمال بلکل ترک کر دیں حمل کے اندر کمزوری ہے تو آلو بکھارا استعمال کریں صبح نیہار مو دو دانے انجیر کی کھانے سے آپ کو زندگی بر کینسر نہیں ہوگا شگر کی بیماری دور ہو جائے گی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا دل کی بیماری سے بچنا ہے صبح کے وقت ایک سیب ضرور کھایا کریں نیہار مو ادرک کا ٹکڑا چوس لیا کریں آپ کو نوے سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو چھے بادام پیس کر آدھا آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ رزانہ کھالیں نظر تیز ہو جائے گی لوز موشن کی پرابلم ہو تو کلے پر زیرہ لگا کر کھالیں اس سے لوز موشن آنا بند ہو جائیں گے ہادیا پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں سرکا یا لیمون ڈال کر دن میں چار بار دھونے سے افاقہ ہوگا بچوں کے اندر ناک کی نقصی روپنے کے لیے ان کو کھیرہ کھلائیں اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہے تو میتھی کے بیچ کھائیں مسانے یا گردے میں پتھری ہو جائیں تو نیہار مو روزانہ چھے اندد انجیر کھا لیا کریں داندوں میں خون آنے لگے تو ایک پیالی نیم گرم پانی اور ایک لیمون کا رس آدھا چمچ نمک ملا کر دو مرتبہ گرارے کریں اگر اچار کے خراب ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے تو اس میں سرکا یا لیمون کا ارکھ شامل کر دو اس سے اچار خراب نہیں ہوگا اگر فرش کو نمکین پانی سے دویا جائے تو مچھروں اور مکھیوں سے جان چھوٹ جائے گی پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کے پانی کو پھی لینے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوتا ہے کالا نمک اجوائن سونف ہم وزن لے کر ایک صفوں پنا لیں ایک گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں دو بار استعمال کریں اس سے بدحضمی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے بدحضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کیا کریں اپنے کھانوں میں اجوائن کا استعمال کرنے سے بدحضمی گیس وغیرہ نہیں ہوتی رات کو سونے سے پہلے گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے وزن میں زیادتی مردانہ کمزوری پیٹ کی چربی ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل میں ہے وہ ہے جامن اگر گرم باپ سے آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے سے مالش کریں تھنڈا پانی پینے سے کیا ہوگا اگر جوانی کے اندر بیمار نہ کریں تو بڑھاپے میں سخت بیمار کر دے گا بڑی آنت اور میدے کو تھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا بائیس بنتا ہے املی کا مربع کھالو اس سے بار بار نقصیر آنا بند ہو جائے گی خانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ ملٹھی کھانے سے کافی حد تک خانسی رک جائے گی جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو سوہانجا کیکر کی گون اور دیسی اجوائن ان تمام چیزوں کو پچاس گرام لے لیں صبح دوپیر شام اور ایک چائے کا چمچ پانی کی ہمرا استعمال کریں اللہ کے فضلوں کرم سے کمر درد جوڑوں کا درد پٹوں کا درد مہروں کا درد ان سب کیلئے بہت زیادہ مفید ہیں نہاتے وقت سیب کھاؤ ڈیپریشن ختم ہو جائے گا نیم گرم پانی استعمال کرو ہٹر ٹیک نہیں ہوگا دماغ کو تیز کرنا ہے تو بکری کا گوشت کھائیں ساری زندگی بلیڈ پریشر نورمل رکھنا ہے تو قدو کھایا کرو عورت بیٹھ کر جارو لگائے کبھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا رات کو خجور کھایا کرو ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چکندر کو دہی کے ساتھ کھا لے حلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہیں صبح نیہار موک کے لہ کھانے سے پشاب کی جھلن دور ہو جاتی ہیں مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں افاقہ ہوتا ہے نہانے کے دوران اگر آپ کو پشاب آ جائے تو آپ کو ایسی گزاؤں کا استعمال ترق کر دینا چاہیے جو مسانے پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ گزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پشاب آور سمجھا جاتا ہے ان گزاؤں میں مندرجہ زیل چیزیں شامل ہیں چوکلیٹ، مسنوئی مٹھاس، کاربونیٹ سے برپور مشروبات، ٹماتر سے بنی ہوئی اشیاں اور چٹ پٹی گزائیں جیسا کہ فاسٹ فوڈ ان گزاؤں کی استعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فائبر سے برپور گزائیں بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ فائبر کے استعمال سے آپ کو بار بار پشاب آنے کے ساتھ کبز کب سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں کھوف آنے لگتا ہے نیہار مو پانی میں ایک لیونی چوڑ کر پی لو چربی گائب ہو جائے گی ناشتے میں گندوں کا دلیا کھانے سے شگر کا مرز ختم ہوگا کچھا لہسن یا کچھا پیاس کھانے سے مو سے بدبو آنے لگتی ہے صبح کھالی پیڑ دو بھی کے اکھروٹ کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے تھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کی درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاس کی چٹنی بنا کر کھائیں پانی میں ٹکھوں مرنگا ڈال کر کھانے سے فالج نہیں ہوگا دہی میں شہر ملا کر چہرے پر لگائیں جوریاں ختم ہوگی جو لوگ زیادہ گصہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہوتا ہے نیہار مو نیم گرم پانی پینے سے داعت مضبوط ہوتے ہیں سبس چائے روزانہ پینے سے موٹاپا کم ہوگا اگر سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلہ کھایا کریں کچھا لیسن کھاؤ دل مضبوط ہوگا جس کی پل کے لمبی ہوتی ہیں وہ انسان ذہین ہوتا ہے تھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہیں بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں پر ایلوویرہ لگائیں جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھایا کرو رات کے وقت چہہ دھو کر سونے سے نید اچھی آئے گی آپ کی سکین بھی ساف رہے گی پانی وہاں سے پیا کرو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے کیونکہ گھوڑا ہمیشہ ناپاک پانی کو مو نہیں لگاتا سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو اگر نین نہ آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ ایک لینسن کا جوا کھایا کرو شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ پیٹ کی چربی بھٹ جائے گی شگر والے مریض شکر کندی اور چکندر استعمال نہ کریں صبح صویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی نین کے درکھت کے پتے اُبال کر اس پانی میں دو لونگ بھی ڈال لیں اس پانی سے کلیا کریں آپ کے دانت مسورے مضبوط ہو جائیں گے دانتوں سے خون نہیں آئے گا اگر آپ اسی سال تک بھی ہو جائیں گے تو آپ کے دانت مضبوط رہیں گے بندگوبی کا استعمال کیجئے اسے بھی دانت مضبوط رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں ناشتے کے بعد ایک الائچی کا دانہ کھا لیا کرو ساٹھ سال تک آپ لوگوں کو کبھی بھیرے پن کی پرابلم نہیں ہوگی نہ ہی کبھی آپ کو سانس بھولے گا رات کی وقت چہرہ دونے سے نید اچھی آتی ہے کم گوشت کھانے سے جسم کا گوشت کم ہوتا ہے دودھ کے ساتھ بادام کھا لیں دوسرا کھانے سے قبل دو کجورے کھا لیا کریں تیسرا ہمیشہ پانی کو دیکھ کر پیا کریں اس سے نظر تیز ہوتی ہے پیڑ کی دوائیاں کھانے کے بعد تیز تیز کھانے سے پیڑ ٹھیک نہیں ہوتا چہرہ دونے سے قبل چہرے پر لیمو اور کھیرے کا رس لگا لیں ساری زندگی چہرے پر جوریاں نہیں آئے گی لوگ کو موں میں رکھر چوس لینے سے کھانسی آنا بند ہو جاتی ہے مٹی کے پیالے میں اونٹھری کا دودھ ڈال کر پی لو بدن میں طاقت ابر آتی ہے جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیمو کا اچار کھایا کریں روزانہ نیہار مو ایک گلاس پانی پینے سے زندگی بر ہونٹ نہیں پھڑتے ملٹھی اور گڑھ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کامتے چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں شکر کندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے جو لوگ زیادہ نہیں سوچتے وہ لمبے عرصے تک جوان لیتے ہیں جس عورت کی عمر زیادہ ہو جائے اگر چہرے پر جوریاں آ جائیں تو وہ عورت مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے اور اپنی کھراک میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کرے شگر کے مریضوں کے لیے کھیرہ کھانا مفید ہے سبز دھنیاں سنگ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں بھنڈی کا سالن ہفتے میں دو بار کھایا کرو پشاپ کی رکاوٹ دور ہو جائے گی کریلے کی سبزی کھاؤ صحت مند رہو گے سبز دھنیاں میں مصری ملا کر گھوٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہیں حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے دبلے پتلے لوگ گنے کا رس نکال کر استعمال کیا کریں اس کی وقائد کا استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہیں الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراں دہین کے اندر کھیرہ ڈال کر کھا لیں ہر قسم کی الرجی سے نجات ملے گی دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک گصہ جوانی کا ہے پیارے ناظرین ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شکریہ